بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صبح کی جنہوں نے ویڈیو دیکھی تھی ان کو یہ تو پتا چل گیا ہوگا کہ میں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ سونا بڑھے گا اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی تفصیل سے بتائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ ڈالر اور ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسنوی طور پر رکھا ہوا ہے لہٰذا اب یہ جو حکومت آئی ہے اس میں جو ہمارے آپ کے پرائم منسٹر بنے ہیں انہوں نے نہیں اس پر کام کرنا ڈالر جہاں مرضی جائے ان کی بلا سے انہوں نے نہیں رکھنا کیونکہ انہوں نے آگے پولیٹیکل فائدے نہیں اٹھانے بہرحال یہ صاحب جو ہیں ان کے آتے ہی ابھی اسٹیٹ بینک نے جو اپنا انٹر بینک کا ریٹ ہے وہ تین روپے ساٹھ پیسے بڑھا دیا ہے میں نے تم نیل میں تین روپے لکھا ہے یہ میں نے اشاریہ اشاریہ میں نہیں لکھا تو ڈالر بائن جو ہے وہ دو سو اٹھانوے روپے ساٹھ پیسے میں ہو رہی ہے ٹیس کی سوری ڈالر کی اور تین سو ایک روپے چون پیسے میں اس کی فروغت ہو رہی ہے اوپن مارکٹ میں جبکہ جو سونے کا ریٹ وہ دو لاک اکیس ازار آٹھ سو دیس روپے پیس کا اور دو لاک بائیس ازار آٹھ سو دیس روپے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ جب آپ سرافہ مارکٹ میں جائیں گے تو اس سے زیادہ میں ہی ملے گا یہ ریٹ میں وہ بتا رہا ہوں جو کہ کوٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اصل ریٹ کیا ہے اس میں دو اتنا بڑا فرق نہیں ہوگا دو چارٹ سو پانچ سو کا فرق ہوگا اور جو روے کا ریٹ آگیا ہے وہ دو لاک انیس ازار آٹھ سو دیس اور دو لاک بیس ازار آٹھ سو دیس صبح بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو صحیح صحیح ریٹ دینے کی بلیک مارکٹ کا ریٹ میں دیا نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے باران جو ریٹ آپ کو دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈالر ہے وہ شاٹ ہو گیا ہے اور جو امپورٹرز ہیں ان کو ڈالر ضرورت تھی اور انٹر بینک میں شاٹ ہو گیا ہے ابھی بھی سونا جو ہے وہ اس قیمت پہ نہیں آیا جس قیمت پر میں سمجھتا ہوں باران سونے نے بڑھنا تھا وہ بڑھا اور شاید اور بھی بڑھے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ